شاہین باگ اور جامعہ میں پرادیشن کے بعد جامعہ علاقے میں کڑی سرکشہ کے بیج مددان ہو رہا ہے جامعہ میں تھوڑی دیر پہلے پولیس نے فلیگ مارچ نکالا ہے جامعہ سے سوراج ایکسپریس سمواتا محمد عمران کی یہ خاص رپورٹ دیکھئے سرکشہ ویوستہ کو دیکھتے ہوئے دلی پولیس جو ہے سی آر پی ایف کے جوانوں کے ساتھ فلیگ مارچ کر رہی ہے تصویریں دیکھئے جامعہ نگر علاقے میں چھناو شانتی پون تریقے سے کرانے کو دیکھتے ہوئے جنگا جنگا پہ پولیس فورٹ آناتا اور یہاں پہ فلیگ مارچ کرتے ہوئے دلی پولیس کے آلہ ادھکاری یہاں پر موجود ہیں اور دلی پولیس کے ساتھ ساتھ سی آر پی ایف کے جوان جو ہے وہ فلیگ مارچ کر رہے ہیں علاقے کے ڈی سی پی سمیت بڑے آلہ ادھکاری جو ہیں یہاں پر موجود ہیں اور یہ فلیگ مارچ کر رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ اوکھلا ہیٹ سے لے کے جامعہ یونیورسٹی یعنی پوری جامعہ یونیورسٹی سے لے کے شاہین باگ تک کا یہ فلیگ مارچ کیا جا رہا ہے یہ فلیگ مارچ جو ہے سرکشہ ویوستہ شانتی پوروک بنی رہے سرکشہ ویوستہ ادم ٹھیک ٹھاک چلتی رہے چھے بے تک شانتی پوروک پولیم ہو جائے ان سب کو دیکھتے ہوئے دلی پولیس کی طرف سے یہ فلیگ مارچ نکالا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ جامعہ یونیورسٹی سے لے کے شاہین باگ تک چپے چپے پہ پولیس فورس تائنات کر دی گئی ہے جنگا جنگا بیریگیٹنگ لگا دی گئی ہے چونکہ لگاتار اس علاقے میں پروٹیشٹ ہوتا رہا ہے ویروت پردشن سی اے نارسی کے خلاف ہوتا رہا ہے تو اس علاقے میں سرکشہ ویوستہ زیادہ کلی کر دی گئی ہے اور سرکشہ ویوستہ بہت سخت پہرہ دیکھنے کو ملا ہے اور جس کے بعد آج دو پہر بعد دلی پولیس یہ فلیگ مارچ کر رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ شام چھے بجے تک ووٹنگ ہونی ہے اسی لیے دلی پولیس نے جو جامعہ میں ویروت پردشن چلنا تھا اس کو ہٹانے کی اپیل کی تھی آج کی دن پروٹیشٹ کو ہٹا دیا گیا لیکن پروٹیشٹ آج شام سات بجے پھر سے دوبارہ شروع ہو جائے گا اور ہمارے سمواتہ عمران خان اس وقت ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں عمران اپنے بہا کے تصویر دیکھائی فلیگ مارچ کے ذریعے پولیس پرشاسن اور جو پیرامیلیٹری فولسز ہیں ان کا مقصد ہے کہ شانتی پورن مددان ہو اور دلی کے لگ بگ ستر سیٹوں سے ایسے ہی خبریں ہیں جہاں پر ابھی تک کسی طرح کی اپنی اگھٹنا کی خبر نہیں ہے شانتی طریقے سے ووٹنگ ہو رہا ہے شاہین باغ جامیاں بارٹلا ہاؤس زاکیر نگر اوکھلا ہیڈ یہ مہتپورن علاقے ہیں جہاں پر ووٹنگ چل رہی ہے لمبی لمبی کتارے بھی دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن آپ یہ بتائیے عمران کے دوسرے علاقے سے چکہ ہمارے پر ووٹنگ پرسنٹیج 2015 کے بنسبت کم دکھائی دے رہے ہیں یہاں کس طرح کا ٹرین دیکھ رہے ہیں کتنی تعداد میں لو باہر ہیں دیکھیں یہ بات سچ ہے کہ 2015 کے بنسبت اس بار اب تک جو ووٹنگ کا پرسنٹیج ہے وہ اوورال پوری دلی میں کم ہے تین بجے تک 41 دسم لوگ کچھ فیضی ووٹ پڑے ہیں پوری دلی میں جو کہ بہت کم ہے 2015 میں بہت زیادہ ووٹ پڑے تھے اور ابھی بھی چونکہ زاکیر نگر بٹلا ہاؤس شاہین باغ علاقوں کی بات کرے تو یہاں پولنگ پرسنٹیج جو ہے سبح کے وقت بہت کم تھے لیکن دو پہر بات تھوڑے زیادہ ہوئے ہیں امید ہے کہ ایک دو گھنٹے جو وقت بچے ہوئے تھے دو گھنٹے کا وقت بچا ہوا ہے اس میں اور زیادہ پولنگ پرسنٹیج کا اضافہ ہو سکتا ہے چونکہ شام کے وقت یہاں پہ لوگ زیادہ نکلے تھے سبح کے وقت کسی بھی پولنگ سینٹر پہ لمبی کتار دیکھنے کو نہیں ملی تھی ازامات اس علاقے میں کر دیا گیا ہے سی این آر سی کو لے دیکھتے ہوئے تاکہ کسی بھی طرح کی کوئی اپریے گھٹنا نہ ہونے پائے جو پروٹیسٹر رہا تھا اسے ہٹایا گیا ہے وہاں سے شام چھ بجے تک کے لیے اور سات بجے سے دوبارہ پروٹیسٹر ہو جائے گا اب تک پورے دلی میں جو ہے شانتی پریے طریقے سے مددان ہوئے کہیں سے کوئی اپریے گھٹنا کی سوشنا نہیں ملی ہے کہیں کوئی ہنسک وارداتی جو ہے گھٹنا نہیں ملی ہے پورے دلی میں شانتی پریوک مددان ہو رہا جنگا جنگا پہ پولیس فلیگ مارچ بھی کر رہی ہے جامیہ نگر میں ابھی کچھ دے پہلے پولیس نے فلیگ مارچ نکال آتا شاہین باگ سے لے کے جامیہ انیورسٹی تک تو جو مددان ہے وہ سچارو روپ سے شانتی پریے طریقے سے پورے دلی میں چل رہا ہے اگر آپ کے پاس جانکاری ہو تو امران چونکہ میں جس مددنظر سوال آپ سے جواب چاہ رہا تھا کیونکہ یہ ووٹنگ پرسنٹیج بہت معنی رکھتا ہے کیا کسی ایک پارٹی کا صفایہ ہو رہا ہے یا کسی ایک پارٹی کے پکش میں لوگ زیادہ جا رہے ہیں یا لوگوں میں وہ انٹریسٹ نہیں ہے ووٹنگ کرنے کو چونکہ تمام بڑے نیتاؤں نے اپیل کیا الیکشن کمیشن لگا تھا کیمپین کرتا رہا ہمارے اور آپ کے موبائل پر میسیج تک آ رہے تھے کہ اپنے ووٹنگ پرسنٹیج جو گرہ ہے ہم دلی کے تمام علاقے کے بنیس بچ چکے شاہین باہ کافی پرچلیت رہا اور کافی سی اے این آر سی این پی آر کو لے کر وہاں بھیڑ رہی تو کیا آپ کو ایسی کوئی خبر مل پا رہی ہے الیکشن کمیشن خاص کر اوکھلا کے ویڈھان سبا شیطر میں ووٹنگ پرسنٹیج بتا پا رہا ہو باقی جگہ سے وہاں الگ ہو یا پھر یہی جو کم وویش تمام علاقے ویڈھان سبا کیے ہیں وہاں سے آ رہے ہیں جو یہاں کیے ہیں دیکھیں ایک اسپیسفک ویڈھان سبا شیطر کے ووٹنگ پرسنٹیج بتا پانا ابھی بہت مشکل ہے اس کی جانکاری اسپیسفک الیکشن کمیشن سے ابھی تک نہیں مل پائی ہے الیکشن کمیشن تھوئی دیر میں اس کی انفارمیشن دے گا جو چھے بجے کے بعد پرس کانفنس بھی کرے گا چونکہ کئی کئی جگہوں پہ جو ہے لائن کتارے زیادہ ہے کئی جگہوں پہ بھیر زیادہ دیکھنے کو مل لائی کئی جگہوں پہ بھیر دیکھنے کو نہیں مل لائی لیکن جو ناریٹیب سیٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی شاہین باغ کو لے کر دوسری پاٹیوں کے دوارہ بھی پاٹیوں کے دوارہ جی دلی میں ستہ میں نہیں ہیں اس ناریٹیب کو جنتان توڑتی ہوئی دیکھ رہی ہے جن بھی لوگوں سے ہم لوگوں نے بات کی چاہے وہ شاہین باغ ہو چاہے جامیہ کا علاقہ ہو چاہے زاکر نگر کا علاقہ ہو سب کو سکھا سواست کے مددے بھاری پڑھ رہے ہیں اس ناریٹیب پر تو ظاہر سی بات ہے جو ناریٹیب سٹ کرنے کی کوشش کی تھی اسے توڑا ہے لوگوں نے اور جو ووٹ دینے جا رہے ہیں وہ جنوین مددوں کو لے کر گھروں سے نکلے ہیں اپنی ایک سوچ کو لے کر نکلے ہیں ایک نئی سوچ جو ہے وہ دکھ رہی ہے اور جو بہت پورانے ناریٹیب تو وہ چھوٹتے ہوئے دکھ رہے ہیں اور یہ حالت کمو بے شبی دلی کے علاقہ چاہے چاندی چوک ہو مٹیا مہل ہو اوکھلا ویدان سبا چیتر ہو سنگم کیہار ہو یا پھر جو ہے نیو دلی کا علاقہ ہو سبی جنگوں پر کہیں ستتی دیکھنے کو مل رہی ہے ٹھیک ہے